ارے بھائی برخہ مت پہنو ایسی کئی بچیاں ہی جو ہجاب کرنا چاہتی ہیں لیکن ماں باپ ہی روڑا بنتے کہتے ہیں کہ مت کرو تم کو لوگ کیا بلیں گے کیوں کر رہے ہو بھائی ہجاب یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں نعوز بللہ تو ماں باپ ایک تو کہیں گے کہ گھر سے باہر جب نکلو یعنی برخہ ہی مت پہنو کہیں گے دوسرے خصم کے مسلمان ماں باپ یہ ہیں تو باہر نکلتے وقت تو تم برخہ پہن لو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن جب اپنے خلیرے بھائیوں کے سامنے آؤ اپنے مومیرے بھائیوں کے سامنے آؤ تمہاری بہن کا بھی نکاح ہوا ہے تمہارے بہنوئی گھر کو آ رہے ہیں بہنوئی گھر کو آ رہے ہیں اب ان کے سامنے بھی ہجاب کرو گی کیا سنجیں گے وہ کیا نعوز بللہ بہنوئی کے کیا نیت خراب ہے وہ ایسا سنجیں گے تو لہذا تم ان کے سامنے ہجاب نہ کرو دیور جیٹ کے سامنے جو جیٹھانی ہے جو بھابیاں ہوتی ہیں وہ ہجاب نہیں کرتی کیوں بھابی ماں ہیں قرآن حدیث کے حضاب سے بھابی ماں نہیں ہیں بھابی غیر محرم ہی ہے یعنی ان کے سامنے ہجاب کرنا فرض ہے تو اگر ہم کہتے ہیں نئی بھائی میں دیور کو اپنے سگے بھائی کی طرح لیتی ہوں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیور موت ہے دیور کے سامنے ہجاب کرنی کیا ضرورت ہے میں ان کو چھوٹے بھائی کی طرح لیتی ہوں جیٹ کہتا ہے کہ میں اپنی بھابی کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہوں وہ سب نظر سب گئی کسرے کے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہجاب کرنا ہے کا مطلب کرنا ہے اور دیکھئے ہجاب کی سب سے اہم اور آخری بات آپ سب کو میں بتانا چاہتی ہوں ہجاب کے حکم کی حد اسلام میں کیا آپ لوگ جانتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ سب دوسروں کا جا کر بتائیں گے اہزاب کی آیت نمبر انساٹھ جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے آپ لوگ سوچئے کہ جب اگر مسلمان بہنیں اپنے کزنز کے سامنے ہجاب کرنے سے شرماتی ہیں کزنز کہیں گے اوہ آگئی استادی ماہ آگئی اوہ دیکھو بوڑی ہے یہ تو دیکھو ہجاب کر رہی ہے کوئی خسم کا یہ لوگ مزاق کرتے ہیں وہ ایک مزاق ان کو اسلام کے باہر کر دے گا اور دیکھئے سورہ اہزاب کی آیت نمبر انساٹھ میں کتنی شدت کا حکم ہجاب کا ہے آپ لوگ سوچئے اور اس بات کو دوسروں کو جا کر بتائیے دوسری ماں و بہنوں کو بتائیے شہروں کو بتائیے اللہ سبحانت اللہ حکم یاد ہے آپ لوگ انہیں غور سے سنا ہوگا میں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ ہجاب کرے آپ لوگ غور کیجئے کہ اب امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویاں جو ہیں وہ کن کے سامنے ہجاب کر رہی ہیں صحابہ کے سامنے صحابہ کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تخوے والے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تخوے والے صحابی یہ تمام صحابہ کے سامنے امہات المومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہجاب کر رہی ہیں مسئلہ کا ہجاب کی حدہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہیں اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تمام جو صحابیات ہیں یہ لوگ کس کے سامنے ہجاب کر رہی ہیں صحابہ کے سامنے تو ہجاب کر ہی رہی ہیں صحابیات عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ہجاب کر رہی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی سامنے ہجاب کر رہی ہیں لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ صحابیات کائنات کی سب سے عالی مخلوق اللہ کے سب سے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہجاب کر رہی ہیں کیا ہمارے دیور ہمارے جیٹ ہمارے چچیرے بھائی مومیرے بھائی ان کا تقوی اللہ کے نبی سلسل ہم سے بڑھ کر ہے کیا نعوذ باللہ کیا جب ہم کہتے ہیں کہ نئی بھائی ان کے سامنے ہم ہجاب کیسے کریں گے تو یہ ہجاب کے حکم کی حد اسلام میں ہے ماشاءاللہ بہن تو لہٰذا اگر اتنا سب جاننے کے بعد بھی آپ کے والدین آپ کو ہجاب کرنے سے روکتے ہیں اور اگر آپ باقے ہجاب کرتی ہیں ماشاءاللہ آپ کو تو اللہ کی طرف سے عجر ہے رہا جو دوسرا بھاٹ آپ نے کہا کہ بغیر تکلیف دیے کیسے کرے اگر آپ اتنا ان کو سنانے کے بعد پھر بھی ان کو آپ کے حساب سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں گے اس کا آپ پر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے الٹھا ان کو تکلیف ہونے کا بھی گناہ ملے گا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہے آذر وہ بت بناتے تھے تراشتے تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کیا کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجا گئے نبی ہوں اے میرے باپ اے میرے بابا آپ لوگ بتوں کی پوجہ مت کریے تو باپ کو غصہ آ گیا آیا کی نہیں پورا واقعہ ہم جانتے ہیں تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا باپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیا کریں گے ہو رہی ہے تو ہم ان کی اصلاح کریں گے ان کو بتائیں گے کہ اسلام کے حکم کر تکلیف ہونے کا مطلب جانتے ہو اس کا ایک ہی ریزلٹ ہے جہنم کی آگ تو انشاءاللہ آپ برد چڑھ کر انشاءاللہ ہجاب کیجئے جب آپ ہجاب کر رہی ہیں تو جتنی مسلمان بہنوں کو آپ جانتی ہیں ان سب کو بھی یہ نصیحت کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابیات ہجاب کرتی تو آج ہماری کیا اوقات ہے امید ہے بہن آپ کا جواب مکمل ہوا